اس موئی کی سروات ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس کا نام سیڈنی ہوتا ہے سیڈنی ایک بلائنڈ لڑکی ہوتی ہے لیکن بلائنڈ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی جن کی کافی خوش سال طریقے سے چھی رہی ہوتی ہے اس کے کئی سارے دوست ہیں اور وہ وائلین بجاتی ہے اب اگلے دن سیڈنی کو ہمیں ہاسپیٹل میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ کروانے آئی ہوتی ہے جب سیڈنی اس ہاسپیٹل کے بیٹ میں سو رہی ہوتی ہے تو اس سے ملنے ایک چھوٹی سی لڑکی آتی ہے اس لڑکی کو کینسر ہوتا ہے وہ سیڈنی کو دلاسہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ سب کچھ چھیک ہو جائے گا یہ سنکا سیڈنی کو کافی اچھا لگتا ہے اب اگلے دن سیڈنی کا آئی ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہوتا ہے ڈاکٹر اس کی آنکھوں کے پٹی کھول رہے ہوتے ہیں اس وقت سیڈنی کو سب کچھ دھنلا 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 دیکھ رہا ہوتا ہے اب جب سیڈنی رات کو اس ہاسپیٹل میں سو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا اچانک آنکھ کھلتا ہے ابھی بھی سیڈنی کو سب کچھ دھنلا 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 دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک سایا اس کے سامنے سو رہے پیسنٹ کو کہیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے جب سیڈنی اس سایا کا پیچھا کرتی ہے تو سایا سیڈنی کو ہانٹ کرتا ہے جس کے قارن سیڈنی ڈر جاتی ہے اور واپس اپنے بیٹ میں آ کر سو جاتی ہے اب اگلی دن سیڈنی کو پیدا چلتا ہے کہ اس کے سامنے سو رہ پیسنٹ کا کل دیر رات دیت ہو گیا تھا یہ سن کر سیڈنی کافی چوک جاتی ہے اب سیڈنی اپنے بہن کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے سیڈنی جب اپنے بہن کے ساتھ اپنے روم میں آتی ہے تو اس کے کئی سارے کلکس اس کا ویلکم کرتے ہیں سیڈنی پہلی بار ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر سیڈنی کافی خوش ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ انجوائی کرتی ہے اب سیڈنی اپنے اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہے ہوتی ہے تب ہی ایک بچ کر چھ منٹ بر اس کا آنکھ کھلتا ہے جہاں اسے کافی دراؤنے ویزن آتے ہیں یہ دیکھ کر سیڈنی کافی در جاتی ہے اسے کچھ نہیں سواج آتا کہ عقیقر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب اگلے دن سیڈنی ایک ڈاکٹر سے ملنے جاتی ہے جس کا نام پال ہوتا ہے سیڈنی پال کو بتاتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے کافی الگ الگ طرح کے ویزن آ رہے ہیں جو کافی الگ ہیں تو پال سیڈنی کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب نورمل ہے کیونکہ سیڈنی پہلی بار اس دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اس لیے یہ دنیا اسے کافی عجیب لگ رہی ہوگی سیڈنی کو پال کے باتیں سچے لگتی ہیں اسے لگتا ہے کہ یہ بس اس کا ایک بھرم ہے اب پال سیڈنی ایک دوسرے کے ساتھ باہر جا کر گھوم رہے ہوتے ہیں جہاں ان دونوں کے بچ لب ہو جاتا ہے اس کے بعد سیڈنی اپنے کام پر چلے جاتی ہے جہاں وہ ایک سٹوڈیو میں والین بجا رہی ہوتی ہے ابھی بھی سیڈنی کئی نکئی ان باتوں سے ڈسٹرب ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتی اور اپنے آپ کو ریفریز کرنے کے لیے وہ ایک کافی ساپ میں چلی جاتی ہے جہاں اسے ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو دیکھنے میں کافی عجیب لگ رہی تھی وہ عورت سیڈنی کو ہی گھر رہی ہوتی ہے اور سیڈنی کو دیکھ کر کچھ کہتی ہے اس کے بعد وہ عورت سیڈنی کے اوپر حملہ کرنے آ جاتی ہے یہ دیکھ سیڈنی گھبرا جاتی ہے اور اپنے چیئر سے گھر جاتی ہے جب سیڈنی واپس مول کے دیکھتی ہے تو وہاں کوئی عورت نہیں ہوتی ان چیزوں سے ڈسٹرب ہو کر سیڈنی واپس اپنے 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 روم میں آ جاتی ہے ایک بار پھر ایک بچ کر چھے منٹ ہوتا ہے سیڈنی کی نینڈ ٹوٹتی ہے جہاں اسے ایک بار پھر درامنے ویزن آ رہے ہوتے ہیں اب اگلے دن سیڈنی واپس پول سے ملنے جاتی ہے جہاں سیڈنی پول کو اپنے ویزن کے بارے بتاتی ہے پول سیڈنی کی آنکھوں کو چیک کرتا ہے اور اسے سب کچھ نارمل دیکھتا ہے پول سیڈنی کو کہتا ہے کہ اسے ایک دو دین ریسٹ لینا چاہیے یہ سون سیڈنی کو لگتا ہے کہ پول اس پر ویسواس نہیں کرتا اس لئے وہ وہاں سے گسے سے چلی جاتی ہے اب جب سیڈنی ایک روڈ کو کروز کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک لڑکی ٹکراتی ہے جو اس کے آر پار ہو جاتی ہے یہ دیکھ سیڈنی چوک جاتی ہے اس روڈ پر ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے جب سیڈنی اس کار ایکسیڈنٹ کے اور بڑھتی ہے تو وہاں اسے ایک لاز دکھائی دیتا ہے جو لاز اسی لڑکی کی ہوتی ہے جس سے تھوڑی دیر پہلے سیڈنی ٹکرائی ہوتی ہے اب سیڈنی کو ایک سایا دکھتا ہے جو اس لڑکی کی آتما کو کہیں لے کے جا رہا ہوتا ہے اب سیڈنی کو یہاں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ گھبرا کر ایک ریسٹورینٹ کے اندر چلی جاتی ہے جہاں جا کر وہ پول کو کال کرتی ہے اور پول کو کہتی ہے کہ وہ اسے اس ریسٹورینٹ میں لینے آئے تب ہی اچانک ایک بار پھر سیڈنی کو اس ریسٹورینٹ میں ایک بار پھر وہی ڈراؤونا ویزن آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سیڈنی چکھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پول سیڈنی کو لینے آ جاتا ہے اور سیڈنی کو بتاتا ہے کہ ایک سبتہ پہلی اس ریسٹورینٹ میں آگ لگ گیا تھا اور یہ ریسٹورینٹ بری طریقے سے جل گیا تھا اس کے بعد سیڈنی اپنے روم کی اور چلی جاتی ہے جب وہ اپنا اپارٹمنٹ میں پہنچتی ہے تو وہاں اسے ایک بچہ ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے میرا ریپورٹ کارٹ دیکھا یہ کہہ کر وہ بچہ اس اپارٹمنٹ سے نیچے کی اور چھلانگ لگا دیتا ہے سیڈنی اس بچے کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے جس کے قرآن اس کے ہاتھوں میں چھوٹ لگ جاتا ہے لیکن جب وہ کھڑکے سے نیچے دیکھتی ہے تو وہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا اور دوبارہ پیچھے سے اسی بچے کی آواز آتی ہے اس چیزوں سے سیڈنی کافی گھپرا جاتی ہے اور اپنے آپ کو ایک روم میں جا کر لوگ کر لیتی ہے تھوڑی تیر بعد سیڈنی سے ملنے پول آتا ہے جو اس کی اس حالت کو دیکھ کر اسے ہسپیٹل میں ایٹ پٹ کروا دیتا ہے جب سیڈنی اس ہسپیٹل کے باثروم میں جاتی ہے تو اسے اس باثروم میرر میں ایک دوسری لڑکی کا فیس دکھائی دیتا ہے اب وہ لڑکی سیڈنی کو بتاتی ہے کہ اسی نے سیڈنی کو آئی ٹونٹ کیا تھا سیڈنی اس لڑکی کو لے کر کافی ریسرچ کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام اینا ہے اور یہ میکسیکو سے تھی اب سیڈنی اینا کے بارے جاننے کے لیے پاول کو لے کر میکسیکو کی اور بڑھ جاتی ہے اب سیڈنی جب میکسیکو کی اور جاری ہوتی ہے یہاں بھی سیڈنی کو کئی سارے وزن آ رہے ہوتے ہیں اب تھوڑی بعد سیڈنی اور پاول اینا کے گھر پہنچ جاتے ہیں جس گھر میں اینا کے ماں اور بھائی راہ کرتے تھے اور جب اینا کی ماں سیڈنی کے آنکھوں کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ آنکھیں اینا کی ہی ہیں اب اینہ کی ماں سیڈنی کو بتا دی ہے کہ اینہ کے اندر کچھ الگ پاورز تھے جن کے مدد سے اینہ آتماؤں کو دیکھ سکتی تھی ساتھ ہی اسے بھائیس میں ہونے والے درگھٹناوں کے بارے بھی پتا چل جاتا تھا تب ہی اچانک اینہ کی ماں کو وہاں ہٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہیں گر جاتی ہے اب پول اینہ کی ماں کو لے کر ہسپیٹل چلا جاتا ہے اور سیڈنی اس گھر میں اکیلی ہوتی ہے وہ اینہ کے بیڈرو میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اینہ تم مجھے کیا دکھانا چاہتی ہو تب ہی سیڈنی کو ایک ویزن آتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ اینہ کے فادر ایک ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں اینہ آتی ہے اور ریسٹورینٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو اس ریسٹورینٹ سے باہر نکل جانے کو کہتی ہے لیکن اینہ کے پتا اینہ کو گصے میں اس ریسٹورینٹ سے واپس گھر بھیج دیتے ہیں اور تھوڑی تیر بعد اس ریسٹورینٹ میں آگ لگ جاتی ہے جس کے قارن کئی سارے لوگ مارے جاتے ہیں جنہوں سے اینہ کے پتا بھی سامل تھے اب سیڈنی ویزن سے واپس آتی ہے اور پول اور سیڈنی واپس اپنے گھر کی اور نکل جاتے ہیں راستے میں انہیں میکسکو بارڈر کے پاس ایک ٹرائفک جام ملتا ہے اب جب یہ لوگ ٹرائفک میں فسے ہوتے ہیں تب ہی سیڈنی کو اپنے ساملے گھڑی ایک وین دکھائی دیتی ہے جس کی پلیٹ نمبر ایک سو چھے ہوتا ہے اس وین میں ایک لڑکی بیٹی ہوئی ہوتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر سیڈنی کو اپنا ویزن یاد آنے لگتا ہے کیونکہ اس لڑکی کو سیڈنی نے اپنے ویزن میں دیکھا ہوتا ہے ساتھی اس ویزن میں سیڈنی کئی سارے لوگوں کی موت ہوتے ہوئے بھی دیکھتی ہے اب جب سیڈنی اپنے کار سے باہر نکلتی ہے تو اسے اپنے ساملے ایک آئل ٹینکر کھڑا دکھائی دیتا ہے اب سیڈنی کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے دراصل جو ویزن اسے آیا کرتا تھا وہ فیوچر میں ہونے والا درگھٹنا ہوتی ہے جسے اب سیڈنی کو روکنا ہوتا ہے تب ہی سیڈنی کو وہاں کئی سارے روح آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تب یہ بات سیڈنی پول کو بتاتی ہے اور پول اور سیڈنی دونوں مل کر اس ٹرائفک میں پسے لوگوں کی چاند بچانے کے لیے سب کے پاس جاتے ہیں اور یہ انانس کر دیتے ہیں کہ اس ٹرائفک میں ایک کار میں بوم لگا ہے جس کے کارن یہاں بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے جس کے کارن اس ٹرائفک میں پسے سارے لوگ اپنی کار کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کرتے تھے ہیں اب تھوڑی دیر بعد سیڈنی دیکھتی ہے کہ ایک پیکابو کار اس آئل ٹینکر سے ٹکناتی ہے جس کے کارن بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اب اس بلاسٹ کے کارن اس ٹرائفک میں کھڑی سارے گاڑیوں کی کانچیں ٹوڑ جاتی ہیں سیڈنی ان گاڑیوں کے سامنے کھڑی ہونے کے کارن ان کاچوں سے اس کی آنکھوں میں چھوٹ لگ جاتی ہے جس کے کارن وہ غائل ہو جاتی ہے اب اگلے سن میں ہمیں سیڈنی کو ایک اوپیرہ میں والین بچاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پال اور سیڈنی کے فیملی بھی آئی ہوتی ہے ایک بار پھر سیڈنی اپنے آنکھیں کھو چکی ہوتی ہے لیکن سیڈنی کو اس بات کے کافی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ویزن کے مدد سے کافی لوگوں کی جان بچائی ہوتی ہے اور سیڈنی کے سمائل والے فیس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دی آئی موی 2008 میں آئی تھی اور اس کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ 5.4 آٹ آف 10 ہے آپ چاہو تو اس موی کو ایک بار جرور دیکھ سکتے ہو Thank you all of you